سرحہ اسگر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی رائزنگ سٹار ہیں ان کو ڈراماز میں کام کرتے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا لیکن انہوں نے ڈراماز میں اپنا ایک نام بنا لیا ہے سرحہ اسگر نے ڈراموں میں زیادہ سپورٹنگ رولز کیے ہیں ابھی حال ہی میں ختم ہونے والا ان کا ڈراما پیار کے صدقے بہت مشہور ہوا جس میں انہوں نے وشما کا کردار کیا تھا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا سرحہ اسگر نے ڈراما انڈسٹری میں آنے سے اپنا بہت ویٹ لوز کیا جس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے اپنے بہت سے انٹرویوز میں بتایا ہے سرحہ اسگر نے کہا کہ ڈراماز میں آنے سے پہلے ان کا ویٹ سکسٹی فائیو کیجی تھا اور ان کی ویسٹ تھرٹی سکس تھی اور اب ویٹ لوز کرنے کے بعد ان کا وزن فورٹی ایٹ کیجی اور ویسٹ ٹوئنٹی ایٹ ہے انہوں نے کہا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا انہیں اپنا آپ اچھا لگتا تھا لیکن براماز میں آنے کی وجہ سے انہیں اپنا ویٹ کم کرنا پڑا سرحہ نے کہا کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے ویک میں پانچ دفعہ ایکسرسائز کریں اور گائیڈ کے لیے یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیوز دیکھ لیں ایکسرسائزز کی اور صبح اٹھ کر ایک گلاس نین گرم پانی شہد مکس کر کے پیئیں اس کے بعد بریک فاسٹ میں چار بوائل ایگز لیں زردی نکال کر صرف وائٹ حصہ کھائیں اور بریک فاسٹ کرنے کے دو سے تین گھنٹے بعد ایک ایپل یا اورنج کھائیں اس کے بعد لنچ میں ویڈیٹیبلز کھائیں جیسے کہ کھیرہ، گاجر، سلاد وغیرہ اور گریل چکن یا چکن کے سالن میں سے صرف چکن نکال کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے دو سے تین گھنٹے بعد ایک ایپل یا اورنج کھائیں اور ڈینر میں باربیکیو لیں ویڈاوٹ آئل یا دال کھائیں لیکن کونٹی میں کم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آٹھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے اور دن میں آٹھ گلاس پانی پینا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ شگر لینا کم کر دیں اور فرائیڈ چیزیں کھانا بند کر دیں انہوں نے کہا کہ ویٹ لوز جلدی نہیں ہوتا انہیں لوگوں کے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ بہت فاسٹ ویٹ لوز کرنے کا طریقہ بتائیں تو ویٹ لوز فاسٹ پروسس نہیں ہے اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو صرف تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے اور ریگولر ڈائیٹ پلان کو فولو کریں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا بہت آسان ہوگا